السلام علیکم ویلکم ٹو میر چنل انیز دا فارماسیسٹ کیا آپ کی ایمینٹی لو ہے؟ کیا آپ کو بہت جلدی زکام ہو جاتا ہے؟ کیا آپ تھکاوٹ محسوس کرتے ہیں؟ یا آپ کو سکن پرابلم ہے؟ یا پھر ہیئر فار ہوتا ہے؟ یہ ساری باتیں ویک ایمینٹس سسٹم کی نشانیاں ہیں لیکن گبرائے مت آج میں آپ سے پانچ ایسے آسان طریقے شیئر کروں گا جو آپ گھر بیٹھے اپنے ایمینٹس سسٹم کو سٹرانگ بنا سکتے ہو لیکن ویڈیو دیکھنے سے پہلے میری چنل کو سبسکرپ کرنا نہ بھولیے ایمینٹس سسٹم یعنی ہارن پھول بیکٹیریا اور وائرس سے پروٹیکٹ کرتا ہے ویک ایمینٹس سسٹم ہونا ہیلک پرابلمز کو انیویٹیشن دینا کبھی کبھی تو ہمارا ایمینٹس سسٹم اتنا ویک ہوتا ہے ہم بہت ساری بیماری کے شکار ہو جاتے ہیں ایج کے لحاظ سے ایمینٹس ہماری بہت بہت کم ہوتی جاتی ہے لہذا اپنے ایمینٹس سسٹم کو فٹ رکھنا یعنی کی لانگ ٹرم ہیلتھ انویسٹمنٹ کی طرح ہے اپنے ایمینٹس سسٹم کو نیجرلی پلانٹس سے کیسے بوست کریں چلا میں آپ سے وہ پانچ طریقے شیئر کروں گا نمبر ایک پہ ہے اشوہ گندہ یہ ایک ایسی جڑی بوٹی ہے یہ ہماری ایمینٹس کو بوست کرنے کا اس کا بہت بڑا نام ہے یہ ہمارے برین کو بھی بوست کرتی ہے تو گرم پانی میں ایک چمچ مکس کر کے دیرے دیرے سونے سے پہلے ایک گھنٹہ پی لے نمبر دوسرے پہ ہے گلو یہ ایک ایسی جڑی بوٹی ہے جو امرتہ کے نام سے جانا جاتا ہے انٹی آگزیڈنٹ انٹی آگزیڈنٹ کا ایک یہ پاور ہاؤس ہے جو ہمارے فری ریڈکل سے لڑتا ہے اور وائرسوں اور بیکٹیریا کو ختم کرتا ہے اس کی بہت ساری میڈسلر پراپرٹیز ہیں یہ ہماری باڈی میں ٹاکزنز کو نکالتا ہے اور یہ بلڈ پیورپے کا کام بھی کرتا ہے آپ کو گھرم پانی میں ایک چمچ گلو مکس کرنا ہے اور صبح خالی پیٹ پی لینا ہے نمبر تینسرے پہ ہے میٹ ڈرنک آپ کو ایک پین میں آدھا لیٹر پانی لینا ہے اس کو گھرم کرنا ہے اور اس میں ایک چمچ حلدی ڈالنا ہے اس کو گھرم کرتے رہنا اور چار پانچ منٹ بعد اس میں پودینہ کے چار پانچ پتے ڈالنے ہیں اور اس کو گلاس میں نکالنا ہے گلاس میں نکال کے اس میں ایک چمچ شہد مکس کرنا ہے اور جتنا یہ ٹیسٹی ڈھرک بن جاتا ہے اتنے یہ ہماری ایمینو سسٹم کو بوسٹ کرنے میں مدد دیتا ہے نمبر چوتھے پہ ہے ٹرمریک جس کو حلدی کے نام سے جانا جاتا ہے حلدی ہم سب اپنے گھروں میں یوز کرتے ہیں یہ ہماری سبزی میں یلوش کلر دیتی ہے اس میں انٹی آکسجنٹ انٹی انفرامنٹی انٹی مایکروویب پراپٹی کے چلتے کے لحاظ سے یہ ہماری ایمینو سسٹم کو بڑھاتی ہے آپ کو رات کو سونے سے پہلے ایک گھنٹہ ایک گھرم دودھ کا گلاس لینا ہے اس میں ایک چمچ حلدی مکس کرنی ہے اور اس کو دیرے دیرے پی لے نمبر فیفت پہ ہے آملہ جیسے ہماری ایمینوٹی کو سٹران کرنے کے لیے ویٹامین سی کا بہت بڑا رول ہے اور وہ ویٹامین سی اسی آملہ میں پایا جاتا ہے بولا جاتا ہے جتنا ویٹامین سی بیس سنگتنوں میں ہے اتنا ویٹامین سی ایک آملہ میں ہے تو آپ ہر روز ایک عادت ڈالیے ایک ایک آملہ کھانے سے جب ایک آملہ کھانے کا آپ آدھر ڈالوگے تو آپ انفیکشنوں سے دور رہو گے تو آپ آملہ کو جوس کی طرح بھی لے سکتے ہو مربہ بھی اس کا آتا ہے وہ بھی لے سکتے ہو اور کچھا آملہ بھی کھا سکتے ہو جیسے آج کرونا وائرس ہے اس میں بھی یہ کہا جاتا ہے اپنی ایمینوٹی کو سٹرانگ رہو یعنی کہ یہ ان پر زیادہ اٹیک کرتا ہے جن کی ایمینوٹی سسٹم بہت کم ہے یہ سارے نیچنل پرانٹس ہیں میڈسنل پرانٹس ہیں تو ان کو آپ ایک بار ٹرائی کر کے دیکھیں تو ہمیں کسی وائرس سے ڈھرنے کی ضرورت نہیں ہے کچھ خاص باتیں اپنا گھر کا جو کھانا ہے وہ کھانے میں عادت ڈالو باہر کی چیزیں کم کرو سیزنیلی فروٹ کھاؤ ہر روز ایگزرسائز کرتے رہو سلیپ ٹائم مینٹین رہو دوپ میں پندرہ یا بیس منٹ تک بیٹھو سگریٹ اور شراب سے جتنا ہو سکے دور رہو زیادہ سے زیادہ پانی پی لو یہ ہے میری چنل انیز دا فارماسسٹ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرو